اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ساما میں ہوں صدرامیر سہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے دو دن میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا سہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ پی سی بی نے بڑا انویسٹ کیا پی سی بی نے بڑا انویسٹ کیا دیکھیں پی سی بی کے دو بندوں میں آج بھی قیدر دیتا ہوں سی ٹی ساکھ کو کیونکہ اس ٹائم انہوں نے سنگل انڈلی اور شاید افری دی یہ دو بندے تھے کیونکہ آپ کی باقی ٹیم ساری ادھر تھی کہ جی محمد آمیر کے ساتھ ہم نے نکھلیا ہر بھار پر ٹاؤنڈ میں مطلب میں نے اپنا پرسنل ڈیسیئن لیا اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح غلط پیش کیا گیا کہ پتہ نہیں میں ملک سے ہی نکھل میں چاہتا ہوں کبھی آپ کے بولنگ کو اس کہتے ہیں جی وہ ڈچکار گیا میں کبھی کہتے ہیں اس کا ورکلوڈ نہیں تھا کبھی مجھے پینکس لڑکوں کے پلان میں نہیں رکھا جاتا تو کیا آپ جان جان ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں فیلحال اسی پر سابق کپتان شاہد آفریدی نے محمد آمیر کے فیصلے کو حیران کن قرار دیتے ہو سوال کیا آخر سینئر کرکٹرز اور بورڈ کے درمیان ایشیوز کیوں سامنے آتے ہیں انزمام اللہ کہتے ہیں محمد آمیر کو پہلے کرکٹ بورڈ سے بات کرنا چاہیے تھی سابق کپتان شاہد آفریدی نے محمد آمیر کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا سامنے سے بات چیت نے کہا کہ بولنگ کوچ وقع یونس کو بھی آمیر سے بات کرنا چاہیے تھی آمیر کے ڈیسیشن مجھے بلکل سمجھ نہیں آیا یہ مجھے پتا چلا تو آمیر سے میری بات ہوئی اس حوالے سے اور آمیر کو میں نے یہی مشورہ دیا کہ یہ آپ کا دیسیشن ہے میرے نہیں خیال کہ یہ اچھا دیسیشن ہے ہمیشہ سینئر پلیئر کا کیوں بورڈ کے ساتھ ایشیوز رہے ہیں اگر وکی بھائی واقعی سنسیر ہے محمد آمیر سے ان کو ایکول دیتے ہیں سمجھتے ہیں سارے پلیئروں کی طرح تو میرے خیال میں محمد آمیر سے خود بات کر کے کرنا چاہیے تھا ان کو بلانا چاہیے تھا ان سے بات کرنا چاہیے تھا لیجنری کرکیٹر اندوام الحق نے کہا کہ آمیر کو پہلے بورڈ سے بات کرنا چاہیے تھا ہیڈ کوز مزوہ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تھا پرسن کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے جس طرح کہ اگر پلیئر اس طرح جسارڈ ہوں گے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وقار کی گلتی ہے یا آمیر کی گلتی ہے یہ بورڈ والے بیٹھیں اس کو دسکشن کریں گے کہ کس کی گلتی ہے کہ کون کہاں ہے اگر آمیر کو بھی کوئی شکایت تھی تو وہ ساروں سے پہلے بورڈ سے دسکش کرتا ہے اس چیز کو ہیڈنگ کا مصبا ہے تو مصبا کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا یا یہ بورڈ سے کمپلین کرتا ہے انزام آمال حق کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم ابھی نیوزیلنڈ کے دورے پر ہے ایس اف ایسٹرم سے ٹیم پر فرق پڑ سکتا ہے تو محمد آمیر کے سما پر ریٹائمنٹ کے اعلان پر پی سی بی کا ردعمل آ گیا ہے پی سی بی نے کہا ہے کہ یہ محمد آمیر کا ذاتی فیصلہ ہے اور پی سی بی اس کا احترام کرتا ہے بات کر لیں گے اسی پر ہمارے ساتھ مورد ہیں عبدالقادر خواجہ عبدالقادر کل آپ نے انٹرویو بھی کیا آپ کی آمیر سے گفتگو بھی ہوئی جس میں وہ خاصے مایوس نظر آئے پریشان نظر آئے اب اس پر پی سی بی کا کیا ردعمل سامنے آیا ہے قادر آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے آپ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمد آمیر کے سما پر ریٹائمنٹ کے اعلان پر پی سی بی کا ردعمل آ چکا ہے پی سی بی نے کہا ہے کہ یہ محمد آمیر کا ذاتی فیصلہ ہے اور پی سی بی اس کا دل سے احترام کرتا ہے لیکن کل جب محمد آمیر کا انٹرویو ہم نے سنا اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں دل برداشتہ ہوں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اب ان سے برداشت نہیں کیا جا رہا بات کر لیں گے شویب جڑ بھی ہمارے ساتھ ہیں بلکل شویب جڑ نے ہمیں جوائن کے شویب جڑ جس طرح سے محمد آمیر نے سما پر ریٹائمنٹ کا اعلان کیا تو اس کے بعد اب پی سی بی کا ریاکشن آ گیا ہے اور پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ احترام کرتے ہیں دیکھیں بڑا فیصلہ تھا اور بڑا اعلان تھا جو محمد آمیر نے مجھ سے آج بات کرتے ہوئے کراچی میں کیا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے آپ اس نے دل برداشت کی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا ہے اور اس جواب کے ردی عمل میں جب انہوں نے کہا کہ اب میں اس ماریجمنٹ کے دائر ٹریکٹ نہیں کھیلنا چاہتا پاکستان ٹریکٹ بورڈ کے چیف ایڈیکٹیف آفیسر جو ہے وسیم خان انہوں نے ان سے رابطہ کیا محمد آمیر سے تو جہاں ان دونوں کے دویان بات نہیں بن سکی کیونکہ محمد آمیر کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں عزت دی جائے تو آج بھی جب رابطہ ہوا تو جس میں محمد آمیر جو ہے وہ زیادہ مطمئن نگر نہیں آیا اور انہوں نے کلیر کر دیا پی سی بی کو کہ وہ آئندہ ان کو انٹرنیشنل سیلیکشن میں جو ہے وہ کنٹیڈر نہ کریں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنگ تھمے کی نہیں یہ معاملہ ابھی بڑے گا کیونکہ محمد آمیر نے ابھی جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے اس کا بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سیلیکشن سے الگ ہو رہے ہیں لیکن دو دن بعد جو ان کی پریس کانفرس ہے اس پریس کانفرس میں وہ تمام لوگوں کے روئیے جو جو روئیے ان کو برداشت کرنا پڑے ہیں اور جس کا آج انہوں نے حوالہ دیا کہ انہیں زینی ٹارچر کیا جا رہا ہے اس بارے میں تفصیلی جو ہے وہ ایک نیوز کانفرس کرنے جا رہے ہیں محمد آمیر اور اس نیوز کانفرس میں بڑے بڑے روہوں کے نام لے کے وہ بتائیں گے کہ کس نے آمیر کے ساتھ کیسا روئیہ اپنایا اور ایسا کون سا روئیہ تھا کہ جس وجہ سے محمد آمیر کو صرف انتیس سال کی عمر میں جو رہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑ گیا تو ایک بڑا جو ہے وہ طفان مجھے دکھائی دے رہا ہے جو دور ان بات سب کے سامنے نظر آئے گا کہنے کہ ایک بڑا طفان اٹھ ساوہ نظر آ رہا ہے اچھا شویب جٹ جس طریقے سے آج انہوں نے اعلان کیا اور پی سی بی کا ریاکشن آ گیا ہے تو دو دن بعد جب وہ انکشافات کریں کہ تو کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کس جانب جائے گی کیونکہ آج جو شاہد آفریدی نے سما سے گفتگو کی بات کی انظمام الحقہ بھی یہی کہنا تھا کہ محمد عامر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا کہیں گے آپ دیکھیں ان دونوں سے بھی میں نے ہی بات کی تھی شاہد آفریدی اور انظمام الحقہ جب میں سوال پوچھا تو ہم نے کلیر کہا تھا کہ پاکستان اس کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس معاملے کو بیعت کر حل کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ شاہد موڑ میں نظر نہیں آرہا اور وہ جانے آنا روئیہ اپنانا چاہ رہا ہے کہ جیسا آمیر جو ہے وہ بول کریں گے ویسا وہ شاٹ کریں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سملے گا نہیں بلکہ مزید بھگڑے گا اور جس طریقے سے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے بات کرنے کے بعد اپنی پریس لیز جاری کی ہے کہ ہم ان کے پیسلے کا اسرام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب آمیر جو ہے اپنے پریس لیز پر کھل کر بات کریں گے اور جب وہ کھل کر بات کریں گے تو بہت سارے کھلاڑی بہت سارے منیجمنٹ کے جو لوگ ہیں یا بورڈ کے جو آفیشلز ہیں ان سب کے بارے میں نام لے لے کے وہ باتیں بتائیں کہ جو عوام کے سامنے نہیں ہے کیونکہ عوام کے سامنے تو وہ چیز ہوتی ہے جو سب کو دکھائی دیتی ہے لیکن بیائنڈ دستین جو ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے آمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مکمل طور پر بے نکاب کریں اور سب لوگوں کا نام بتائیں کہ کس میں ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنا ہے کس طریقے تو انہیں ذہنی ٹورچر کیا جاتا رہا ہے دو دن کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اہم علانات متوقع ہیں جو کہ محمد آمیر اب کرنے والے ہیں اور اس میں وہ نام بھی لینے والے ہیں عبدالقادر خاجہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں آمیر کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اپنے رد عمل میں دیکھیں گزستہ روز جو ہم نے سما میں انٹرویو کیا تھا محمد آمیر کا اس کے بعد ہی کیا سرائیاں آنے شروع ہو گئی تھی کہ محمد آمیر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے لینے کے بعد ہی اس طرح بڑا فیصلہ کس پہ کہ وقار یونس اور مصباح لکس پر ڈیریکٹ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا محمد آمیر کا ایشو جو ہے اس حوالے سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے دو ٹو اگل فہاد میں یہ ہی منشن کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سی او ہیں وسیم خان انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو نیک تمناوں کا اظہار کیا لیکن ان کو منانے کا قائل نہیں کیا گیا یہ ورڈنگ یوز کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ محمد آمیر کا ذاتی خیلتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد آمیر جب پریس کانفرنس کریں گے تو کیا بڑے نام ہیں جو وہ لے سکتے ہیں اور کیا تحفظات ہیں جن کا وہ اظہار کر سکتے ہیں عبدالقادر خاجہ اور شویب جٹ آپ دونوں کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ استدارت قومی رابطہ کمیٹی براہ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا اصلاح ہوا ہے وزیراعظم نے سمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے فروغ کے لیے مقرر اہداف چلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے اس کے علاوہ ایم کیم کے وقت سے ملاقات میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعت کو کسی صورت نظرانداز نہیں کریں گے اسی سے متعلق بات کریں گے عباس شبیر ہمارے ساتھ ہیں عباس بتائیے وزیراعظم نے کن کن امور پر گھتگو کی اور کیا ہدایت دی دیکھیں اگر پہلے سمال میڈیم انڈسٹریز کے علاوہ کی بات کی جائے تو اس نے وزیراعظم نے آج واضح کیا ہے کہ چھوٹے اور بردالے درجے کے کاروباری معیشت جو ہے وہ اہم جود ہیں اس کو فروغ دے کر معیشت مساقم ہوگی اور ہزار کے مواقع بڑھیں گے ساتھ 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 اسمام معاشی اشاریے مضبط جن میں جاری ہیں اس لیے انہیں مزید بیتری کے لیے اشمیز کا فروغ ضروری ہے وزیراعظم نے اس میٹنگ کے بعد امران اسفائل سے ون آن ون ملاقات کی جس میں گریم لائن منصوبے اور ساتھ 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 کے آرے ہیں اس پر تب باتا خیال کیا گیا اس کے بعد وزیراعظم نے امران اسفائل سے وقت ملاقات کی ہے اس میں امیر اللہ خارج اپور ٹی بی کی اور حیدر آباز وزیر سمیتے گورنر سے دخشت عمرہ رلی ہے جن میں موجود سے وزیراعظم نے اس ملاقات میں واضح کیا ہے کہ امران پاکستان ہماری سہادی ہے اور اسی ہم ان کو نظر آداز نہیں کریں گے ایمٹی ایم کے وقت میں وزیراعظم کے سامنے لاپتہ سوچی تارکنوں اور مقدمات کا معاملہ اٹھا ہے جس پر وزیراعظم نے وزاست داخلے کو معاملے پر مکمل یسین جانی وزیراعظم نے جائے کہ وزاست داخلہ اس معاملے اس سے متعلق اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زیرس حدارت لاہور کے ایمینیز ایمپی ایز میئر اور ڈیپیٹی میئرز کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں کن امور پر مشاورت ہو رہی ہے بتا رہے ہیں سما کے نمائندے باس نکوی ایباس اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے جی جاتی عمرہ میں اس وقت مریم نواز کی زیرس حدارت جو ایک اجلاس جاری ہے جس میں لاہور شرکے ایمینیز ایمپی ایز میئرز اور ڈیپیٹی میئرز کو جو بلایا گیا ہے زہرانے کے اوپر اور جو جلسہ ہوا اس کے حوالے سے معاملہ زیر غور آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کا بیانیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو ذرائق ہے کہنا ہے کہ مریم نواز اس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہی ہیں کہ نون لیگ میں اب صرف ایک ہی بیانیا چلے گا ووٹ کو عزت دو اور اسی کی اوپر جو ہے وہ ایمینیز ایمپی ایز میئر ڈیپٹی میئرز ان کو کنونس کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کو اسی بیانیے کے اوپر جو ہے لاہور میں پنجاب میں اور پاکستان میں اب مضبوط کیا جائے گا اور اسی بیانیے کو لے کر جو ہے نون لیگ اب مزید آگے چلے گی اب باس نکپی اپریٹس کرے تھے آپ کا شکریہ نواز لیگ میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے موجود ہیں ایمینے روحیل ازخرے بھی جاوید لطیف کے موقف کی تائید کر دی ساتھ یہ بھی کہا کہ جاوید لطیف میں اخلاقی جرت کی تو وہ ایسے لوگوں کے نام بھی لیتے جاوید لطیف نے سما سے گفتگو میں کہا تھا کہ چار سے چھے لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں چار چھے لوگ وکٹ کے دونوں جانب اب بھی کھیل رہے ہیں پہلے وہ وکٹ کے ایک جانب تھے اب دونوں جانب روحیل ازکر کا کہنا ہے کہ جاوید لطیف کو ان افراد کے نام لینے چاہیے تھے اتنی آپ میں اخلاقی جرت ہونے چاہیے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے لیے روحیل ازکر نے پیغام دیا کہ انہیں ٹکٹ لیتے وقت خیال کیوں نہیں آیا نون لی کے رہنماؤں کے بیانات سے لگتا ہے کہ سارے ایک پیج پر نہیں مریم نواز کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے ساتھ کیسے نپٹیں گی نون لی کے پارلیمانی اور تنظیم اجلاس کی کہانی سامنے آ گئی مریم نواز اللہور کی قیادت پر برہم ہو گئی اصل کہانی ہے وہ صرف تمہ بتائے گا جن کے ذمہ جھوٹیاں لگی تھی اور انہوں نے وہ نہیں نبائی آپ پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام میں خود لے کر آوں گی نہیں 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 آپ کی جو خبر ہے وہ جھوٹی ہے اور مریم بیوی نے سب کی بہت تاریخ کی ہے مریم نواز صاحبہ نے کوئی جزا اور سزا کی بات نہیں جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی وقت دے رہی کہ وہ اس قسم کے پروپیگینڈا سے باز آ جائیں مستر لیگنو کے سینئر رحمہ جعوید لطیف نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی ہے مریم نواز شیف صاحبہ نے کہا پارٹی کے اندر بھی ایک اتصاب کا عمل ہونا چاہیے رانس ناولا کا کہنا ہے کہ وقت کے دونوں طرف نہ کھے کوئی سکتا ہے اور نہ ہی کھے لے گا کوئی وکٹ کے جو ہے وہ دونوں طرف نہ کھےل سکتا ہے نہ کھے لے گا اس قسم کی باتیں جو ہے وہ صرف ابحام پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں پور سبانلول لیگ شیخ روحین اسکر کا کہنا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کا نام لے سر آپ کے مطابقے کتے ہوئی کسی نے اگر شیاسی کسی کرنی ہے تو کرنے ایسے میں لیگی راہنما چوہدری شیر علی نے لاہور جلسے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا ذمہ داری اپنی ہی پارٹی کے راہنما رانہ سناولہ پر ڈال دی سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا فیصلہ بات کے کارکنان لاہور جانے کو تیار تھے لیکن ناکام حکمت عملی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے کہ اسٹریٹ آگے دیکھیں یہاں سے میشہ تین تین سو ڈائی ڈائی سو بس سے ہم بھر کے لے جاتے رہے لیکن اس وحد جلسہ ہے جو ہماری پارٹی کا ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ تھا آر پار والا معاملہ تھا اس میں ایک بس نہیں گئی فیصلہ بات یہ رانہ سناولہ پنجاب کے صدر ہیں یہ ان کا شہر تھا سب سے زیادہ لوگ یہاں سے جانے چاہئے تھے لاہور کے بعد سب سے زیادہ لوگ فیصلہ بات سے جانے چاہے اور لوگ تیار تھے یہ نہیں کہ لوگ تیار نہیں تھے لوگ ڈون رہے تھے کہ ہمیں کون لے کے جائے گا لاہور جلسے کے وقت وزیراعظم کا ریلیکس مود اپوزیشن کی سفوں میں آگ بھڑکا گیا سابق کرکٹ کپتان نے تصویر کیوں شیئر کی تیس سال پیچھے چلتے ہیں اور جانتے ہیں دن تھا تیرا دسمبر اتوار ساتھ تصویر شیئر کی کیا یہ یوں ہی تھا مخالف ٹیم کے کپتان نے تو اسے محض کھیل سمجھا جب حکومت کے ایوانوں میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو باہر کا زیادہ پتہ نہیں چلتا وہ پھر زیادہ زیادہ اس کو کتوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے آپ کو وزیراعظم کے جو وزیر ہیں ان کے لئے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا کوئی نہ سمجھ سکا جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے پرائی منسٹر اپنے کتوں کو کھانا کھلانے کھلاتے ہوئے تصویر ریلیز کرتے ہیں ملکوں کہتے ہیں ٹھن پروگرام میں چل رہا ہوں اس مقصد کو سمجھنے کے لئے انیس سو پانوے میں جانا ہوگا وہ وقت جب ورلڈ کپ کا فائنل تھا شائقین سے بھرے اسٹیڈیم میں امران خان ریلیکس تھے شرٹ پر ٹائگر بنا تھا ہوسٹ بھی حیران نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے فائنل میں شرٹ پر ٹائگر بنایا مخالف کو ڈڑایا اور جیت گئے لاہور کے گرینڈ فنالے میں بھی ٹائگر کو گوشت کھلایا مطمئن انداز اپنایا اور بتایا آپ کو بتایا کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں کل ملا کر یہ کہ تین تیرہ پر شیئر ان تصویر کا مقصد تیرہ کے جلسے کا تین تیرہ کرنا تھا کب ذکر کریں گے ملک پہ پڑھنے والی شدید سردی کا جی ہاں پنجاب ہو یا سندھ کے پی ہو یا ولوچستان یا پھر شمالی لاکجات ہر جگہ شدید سردی نے دیرے ڈالے ہوئے ہیں کالام میں سب سے زیادہ پارہ منفی گیارہ تک گر چکا کراچی میں دسمبر کی سر ترین رات ریکارڈ کی گئی مہک میں موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں کل سردی مزید بڑھے گی ملک کے بیشتر علاقوں میں کڑھاکے کی سردی کالام میں پارہ منفی گیارہ ریکارڈ زیارت میں منفی دس ڈگری تک پہنچ گیا کوئٹا میں پارہ منفی آٹ تک گرنے سے پانی جم گیا سکردو میں درجہ حرارت منفی آٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ دیر چترار اور قلرات میں یخبستہ ہوایں چل رہی ہیں لاہور میں پارہ تین ڈگری ہونے سے شہریوں کے دانت بجنے لگے کراچی میں بھی کڑھاکے کی سردی پڑی دسمبر کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی کوئٹا کی تیز ہوایں چلنے سے بائک پر جانے والے ٹھٹر کر رہ گئے شہریوں کے دانت پج اٹھے سردی بہت ہے دو تین دن سے فجر کے بعد سے تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ دس گیارہ بجے تک بارہ بجے تک بھی سردی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہیدراباد کا پارہ نو ڈگری ہو گیا تیز ہواوں نے سردی میں مزید اضافہ کر دیا محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اسلام آباد سمیت پنجاب ملک کے شمالی لقجات اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی پورا مہینہ لحافوں اور کمبلوں کا زمانہ رہے گا دوسری جانب سواد کی تحصیل بہرین میں گلیشر سے رک گیا زد میں آ کر دس مکانات تباہ ہو گئے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھاری تودہ پہاڑ سے سرک کر آبادی کی طرف آ رہا ہے بھرپاری کے باعث اہلے علاقہ پہلی مکان خالی کر چکے تھے جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اس سے قبل 1993 میں بھی اسی مقام پر گلیشر گرا تھا جس کے نتجے میں 23 افراد لکمہ اجل بنے تھے جس کے بعد ہر سال اس گاؤں کے باسی بھرپاری شروع ہونے سے قبل ہی نقل مکان ہی کر لیتے ہیں اور اب آپ کو دکھا دیں ہیں ایبٹ آباد میں بھرپاری کے بعد مناظر کس قدر حسین ہے بلندو بالا پہاڑ اونچے اونچے درق سب سفید چادر سے ڈھگ گئے ہیں لوگ چیئر لفٹس پر ان مناظر کا مزا لے رہے ہیں بلکل سماکی سکرین پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں یہ ایبٹ آباد میں بھرپاری کے بعد مناظر کتنے زیادہ حسین ہو گئے ہیں بلندو بالا پہاڑ اونچے اونچے درق سفید چادر سے ڈھگ گئے ہیں اور لوگ چیئر لفٹس پر ان مناظر کا مزا لے رہے ہیں سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پاکستان خوبصورت ایبٹ آباد یہ خوبصورت نظارے یہ خوبصورت مناظر ہیں ایبٹ آباد میں بھرپاری کے بعد مناظر اور حسین ہو گئے ہیں بلندو بالا پہاڑ سماکی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اونچے اونچے درق یہ سب سفید چادر سے ڈھگ گئے ہیں لوگ چیئر لفٹس پر ان مناظر کا مزا لے رہے ہیں اور امریکہ جہاں کووڈ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثر ہے وہیں اسے سرد اور شدید موسم میں بھی گھیرا ہوا ہے نیو یارک سمیت کئی شہروں میں مجنسی نافذ کر دی گئی ہے مختلف حادثات میں تین افراد ہلاک ہو چکے ہیں کرپشن کیسز میں نیب کو مطلوب جیالے رینماؤں کے گرد قانون کا شکنجہ سخت ہونے لگا سندھ ہائی کورٹ نے مشیر جیل خانہ جات اجاز جاکھرانی کی درخواست زمانت مسترد کر دی مگر عدالت میں پیش نہ ہونے کے باعث نیب کے ہاتھ نہیں آسکے نیب کورٹ نے شرجیل میمن کو بھی بارہ جنوری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے نسار کھوڑوں کو ابوری زمانت میں توسی مل گئی اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں ارفان الحاق جیل خانہ جات کے مشیر کے لیے حوالات کے دروازے کھلنے لگے سندھ ہائی کورٹ نے اجاز جاکھرانی کی درخواست زمانت مسترد کر دی کرپشن ریفرنسز میں مطلوب اجاز جاکھرانی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے نیب حکام مشیر جیل خانہ جات کو گرستار کرنے کے لیے متحرک ہو گئے پروسیکیوٹر کے مطابق جیال رہنما کے خلاف جیکاب آباد ہائیوے کی تعمیر میں کرپشن سمیت آمدینی سے زیادہ اساسیں بنانے کی انکوائری جاری ہے اجاز جاکھرانی کے خلاف دو ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں ایک اور جیال رہنما شرجیل مہمن کے خلاف بھی قانون کا شکنجہ سخت ہونے لگا آمدینی سے زیادہ اساسیں بنانے کے الزام میں احتساب عدارت نے بارہ جنوری کو شرجیل مہمن سمیت ان کی اہلیہ والدہ اور دکھر تمام ملزمان کو خاضر ہونے کا حکم دے دیا دوسری جانب نصار کھوڑو کو مزید آزادی مل گئی عبوری زمارت میں ستائیس جنوری تک توسی مل گئی نصار کھوڑو کے خلاف محکمہ فوڈ خیرپور اور سکھر میں کرپشن سے متعلق انکوائری جاری ہیں عدالت نے آئندہ سمات پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی عرفان الحق سما کراچی اور پاکستان نے سعودی عرب کو مزید ایک ارب ڈالرز واپس کر دی ایک عرض کی دوسری کس ٹین کی مدد سے لوٹ آئی گئی وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک حقاب نے سرکاری طور پر اس پیشرفت کے حوالے سے کچھ بتانے سے انکار کیا ہے شکیل احمد کے رپورٹ پاکستان نے سعودی عرب کو تین ارب ڈالر کے واجب الادا کرز میں سے ایک ارب ڈالر کی دوسری کسٹ واپس کر دی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق رقم غزشتہ روز چین کی مدد سے سعودی حکومت کو واپس کی پاکستان نے جولائی میں ایک ارب ڈالر سعودی عرب کو ادا کیے تھے جبکہ مزید ایک ارب ڈالر بہت جلد واپس کر دیے جائیں گے سعودیہ نے سال دوہزار اٹھارہ میں ذرہ موادلہ زخائر بہتر بنانے کے لیے پی ٹی آئی سرکار کو نرم شرائط پر تین ارب ڈالر کا کرزہ دیا تھا جبکہ موخر ادائیگی پر تین اشریعہ دو ارب ڈالر کی تیل کی سہولت بھی فراہم کی تھی لیکن بعد میں سعودی عرب نے رکوم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا تھا ترجمان سٹیٹ بینک عابد کمر کا پیشرفت پر تفسرے سے انکار کہا وہ سرکاری طور پر اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے ادھر وزاعت خزانہ کے اکام نے ساما کو بتایا کہ یہ دو دوست ملکوں کا باہمی خفیہ یا اندرونی معاملہ ہے اس لیے تفسرہ نہیں کیا جا سکتا تاہم اکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر مستحقم ہونے کے ساتھ ساتھ ترسیلاتِ ذر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ملک میں کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے ایک روز میں مزید اکتر افراد جانباق ہوئے وائرس سے سینئر صحافی تاریخ محمود بھی انتقال کر گئے ڈھائی ہزار سے زائد نائے کیسے جپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں مباد کی شرعہ دو اشاریہ صفر دو ہو گئی اسلامباق سے ارم خان کی ریپورٹ کرونا وائرس کے ہلاکت خیز وار جاری چوبیس گھنٹے میں مزید اکتر ہلاکتیں پنجاب میں انتالیس سندھ پندرہ اور خبر پختونخواہ میں تیرہ افراد جان کی بازی ہار گئے پاکستان میں مجموعی اموات نو ہزار اسی ہو گئیں سینئر صحافی تاریخ محمود ملک کرونا کے باعث انتقال کر گئے تاریخ محمود سما ٹی وی کی ریپورٹنگ ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں ان سی او سی کے مطابق گزشتہ روز چالیس ہزار نووے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار پانچ سو پینتالیس مصبت نکلے پشاور میں ستائیس فیصد مریض وینٹی لیٹرز پر موجود ملکی سطح پر کرونا کیسز کی شرح میں کمی ریپورٹ تناسب چھ اشاریہ تین فیصد ریکارڈ سوبوں میں بلوچستان چودہ اشاریہ دو اور شہروں میں کراچی سولہ اشاریہ پانچ نو فیصد شرح کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے پشاور میں تناسب تیرہ اشاریہ تین چار اور میرپور میں نو اشاریہ چار سفر فیصد رہا دو ہزار پانچ سو پچاس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور کرونا کی وجہ سے مریضوں کو لگائی جانے والی آکسیجن گیس کی طلب بڑھی تو سیلینڈر کا ریٹ بھی تقریباً ڈبل ہو گیا محمد لکمان ریپورٹ کریں گے اسپطالوں میں کرونا کے مریض بڑھے تو آکسیجن کی فروک بھی ہو گئی تیز آکسیجن گیس فلنگ پلانچ پر خریداروں کی آمد معمول سے زیادہ ہے شہری کہتے ہیں کہ مریضوں کے لیے گیس تو مل جاتی ہے مگر قیمت میں اضافہ جاری ہے پہلے جسے میں لے کر جاتی تھی یہاں سے تین سو کی بھرواتی تھی اب یعنی کہ ساڑھے تین سو چار سو پر بھری جاتی ہے ابھی تو یہ تقریباً چار سو پر ایک سلنڈر فل ہونے کے پیسے لگتے ہیں جب بھی کسی کا ٹائم ماتا ہے وہ تھوڑا چی پرائزز انکریز تو ضرور ہوتی آکسیجن گیس ڈیلرز طلب بڑھنے پر خوش ہیں مگر گیس کی مقامی طور پر کم پیداوار کو قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دیتے ہیں پاکستان میں اب تک کرونا واباز سے ساڑھے پانچ لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں کیامرامین لیاکت فشیر کے ساتھ محمد لکمان سما لاہور سندھ میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث صوبائی حکومت کا بڑا فیصلہ صوبے بھر میں مدارس بند کرنے کا حکم دے دیا بات کر لیں گے مدصر نظیر سے مدصر نوٹفیکیشن میں کیا بتایا جا رہا ہے کتنے عرصے کے لیے بند کیا جائے گا مدارس کو بلکل کرونا واباز کیسز میں جو ہے دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سندھ حکومت نے اس کا انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت نے صوبے میں تمام دینی مدارس میں تعلیمی سرگرمیاں پوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سندھ کے تمام دینی مدارس میں تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کے لیے جو حکم نامہ ہے تمام کو جاری کر دیا گیا اور کمیشنر اور جو مطلقہ دسٹک کے کمیشنران ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ جو مدارس کھلیں گے ان کی خلافی کارنونی کاروائی کی جائے گی اور یہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آج سے کی جارہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کی جانب سے ریل اسٹیٹ بزنس کے مفادات کا ٹکراو قرار دے دیا جسٹس اثر من اللہ نے انٹیلیجنس افسران کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹی چلانے کے کیس میں سخت ریمارکس دیئے کہا جب ادارہ کاروبار میں ملوث ہوگا تو سی ڈی اے کی حمد ہے کہ اسے کچھ کہہ سکے سوہل رشید کی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹیلیجنس بیورو افسران کے جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹی چلانے کے خلاف کیس دورانے سماعت عدالت نے وکیل آئی بی سے کہا مطمئن کریں سرکاری افسر کیسے بلواستہ یا بلاواستہ ریل اسٹیٹ کاروبار دیکھ سکتا ہے کیا آئی بی افسران اس طرح کاروبار میں ملوث ہو سکتے ہیں چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے یہ چل کیا رہا ہے یہ ایک سنجیتہ مسئلہ ہے عدالت نے قرار دیا سارے عدارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کاروبار کر رہے ہیں یہ بہت بڑا مفادات کا ٹکراؤ ہے جب عدارہ کاروبار میں ملوث ہوگا تو سی ڈی اے کی ہمت ہے کہ انہیں کچھ کہہ سکے پورے اسلام آباد میں تمام عدارے ریل سٹیٹ کی کاروبار میں ملوث ہیں آئی بی کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت کی استعدا کی جسے عدالت نے منظور کر لیا سمات جنوری دو ہزار اکیس تک ملتوی کر دی گئی سارنگ خان نام درخواست گزار نے آئی بی کوپریٹیو سوسائٹی کے کارڈینیٹرز کی تیناتی چیلنج کر رکھی ہے نیب کے آفیسز کی ڈگریان اور اساسے چیک کیے جائیں نیب ایسا ادارہ نہیں جو جواب دینا ہو ڈیپریچے میس زینٹ سلیم مانوی والا کہتے ہیں نیب سے متعلق ریکوزیشن جمع کر آ دی ہے وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم نے ریکوزیشن بھی جمع کر آ دی ہے جس میں نیب آفیسرز کے ایسٹس نیب آفیس ڈگریز نیب آفیسرز کے اپوائنٹمنٹس وہ ساری کمیٹیز میں ڈسکس ہوں گی چیک ہوں گی اور اگزیکٹلی وہی اوورسائٹ کرے گی کمیٹیز جو ہم گورنمنٹ کے دوسرے اداروں پہ کرتے ہیں نیب کوئی ایگزیمٹ نہیں ہے کسی چیز سے یہ الگ بات ہے کہ نیب پہ کبھی اس قسم کی چیزیں ہوئی نہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ نیب کوئی ایسا ادارہ ہے which is above the constitution of پاکستان which is above the parliament of پاکستان اور they are accountable they are accountable in every respect to the parliament اور وہ اب ہونے جا رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بتائیں چاولوں پر چڑھا مہنگائی کا رنگ بھی اترنے لگا کراچی کی ہول سیل مارکٹ میں چاولوں کی قیمتیں 15 سے 30 روپے تک کم ہو گئی مگر ریلیف تو کہیں ملا نہیں کیونکہ عام دکانوں پر مہنگا جو میچا جا رہا ہے سوال اس رپورٹ کر رہے ہیں زوان عالم میٹھے سے پہلے نمکین ہو جائے تو کیا ہی کہنے جی جناب چینی کے بعد اب چاول بھی سستے ہونے لگے نئی فصلے ہول سیل کے ریٹ گرا دیئے ہر قسم کا چاول سستہ ہو رہا ہے 20 سے 25 روپے کلو کم ہوئے چاول کے ریٹ تو مزید جوہ بھی تک تقریباً نئی فصل آئی ہے تقریباً یہی ریٹ رہیں گے سب سے اچھا چاول جو ہوتا پہلے ہم بیچ رہتے 165-70 کے درمیان تقریباً اس کا ریٹ ہے 150-145 روپے کے ریٹ آ چکے ہیں تقریباً کم ریٹ کی جو عام روٹین کی کولیٹی ہوتی ہے اس میں تقریباً سملے کے 15 سے 20 روپے کا اس میں بھی فرق آیا ہے ہول سیل ریٹ کم ہونے سے دکاندار تو خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن عوام کو مہنگا ہی بیچا جا رہا ہے ہول سیل میں تو ہوگی سنا ہے کہ کر رہے ہیں جیسے ریٹ دکھانے ہیں لیکن جب ہم خرید نہیں جاتے ہیں عام ریٹے لوگوں سے شاکس وغیرہ سے تو اس میں فرق تو کوئی نہیں پڑا کمی نہیں آئی بلکل بھی نہیں آئی 110 میں ملتے تھے ہمیں ابھی 120 میں ملی تو بڑھ کے آئی حکومتی ریٹ پھر کہیں کھو گئی جوڑیا بزار میں دھڑا دھڑ چاولوں کی خریداری جاری ہے لیکن عوام اب تک سبر کا گھوٹ پینے پر ہی مجبور ہے کیمرمن راشد شرط کے ساتھ سید رزوان عالم سما کراچی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما